شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اس لئے غصے میں آدمی کا رنگ چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتے ہیں اور آگ پانی سے بوجائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ پانی سے بوجائی جاتی ہے اس لئے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراں وضو کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بوجائی جاتی ہے اس لئے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراں کیا کرے وہ فوراں وضو کرے اب یہ ماشاءاللہ اتنے ساتھی بیٹھ رہے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ نے فوراں وضو کیا یا کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ اسے غصہ آئے اور بھاگ کے جا کے وضو کر رہا ہو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کیوں ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے آپ کی بات بہت بڑی ہے ہزارے ہزاروں مسئلوں کا حل ہے غصہ آئے تو کیا کرو تو زکر تو یہ باتیں صرف سننے کے لئے نہیں ہیں صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہیں یہ ہمارے گھروں کا محول بنے اور آج کے محول میں جسے دیکھو غصہ چڑھا گئے جسے دیکھو غصہ چڑھا گئے دین میں کم از کم تین چار دفت غصہ آتا ہے لوگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو غصہ کرو تو سب نیت کرو بھئے آندہ جب غصہ آئے گا تو کیا کریں گے بھئے حدیث پر عمل کرو حدیث پر کیا کرو دوسری حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے جب غصہ آئے تو کیا ہو جائے کیونکہ آدمی غصے میں غلط بولتا ہے غصے میں غلط بولتا ہے توبہ یہ جو طلاق ہوتی ہے نا طلاق اس میں ستر اسی فیصد لوگ بعد میں بچتاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا میں غصے میں کہ اکثر آتے ہیں نا مفتیوں کے بعد کوئی گنجائش نکالو بھئی طلاق تو ہو گئی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا تو طلاق آدمی غصے میں دیتا ہے خوشی میں دیتا ہے وہی تو وقت تھا کہ کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو غصے کا فیصلہ غلط ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمتیں چھپی بھی ہیں آپ نے فرمایا غصہ آئے تو کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے بھی نہ جائے تو لیٹ جاؤ آپ نے کبھی دیکھا کسی کو کہ کھڑا ہے بیٹھ جائے بیٹھا ہے لیٹ جائے غصے میں حضرت ابو ذرہ جلانو کھیت میں پانی لگا رہے تھے تو کسی آدمی کا گزر ہوا وہ بنی توڑ دی اس نے پانی ادھر نکل گیا پانی ضائع ہو گیا حضرت ابو ذرہ جلانو جب آئے انہوں نے دیکھا پانی توڑ دیا ہے تو بہت غصہ آیا تو بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے کسی نے کہا حضرت یہ کیا کہ مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے حدیث یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو بیٹھ جو میں بیٹھ گیا یہ میرا غصہ ختم نہیں ہوا تو آپ نے کہا کہ بیٹھ کے نہ جائے تو لیٹ جو میں لیٹ گیا حیعت بدلو جب غصہ آئے تو کیا کتنے خاندان ہو جڑ گئے کس وجہ سے غصہ دس دس سال جیلوں میں چلے گئے کس وجہ سے غصہ ایک آدمی اسے پوچھا کہ ایک آدمی دس پندرہ سال ہو گئے جیل میں بھئی کیا کیا تھا کہتا بہنے ایک آدمی کو مارا تھا کیوں مارا تھا کہتا اس نے مجھے گالی دی تھی اسے پوچھا اب تمہیں کتنی گالیاں پڑھتی کہتا اب تو روز ہی پڑھتی اگر ایک گالی برداشت کر لیتے تو یہ پندرہ سال کی گالیوں سے تو بھائی سب نیت کرو بھائی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے غصے پہ کیا کرنا ہے غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے غصے کو پینہ کمال ہے غصے کو ایک آدمی کو غصہ آتے ہی نہیں ہے یہ کوئی کمال ہے اس لیے امام شافیر رحمت اللہ ماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے یہ تو کوئی گدہ ہی ہے اور غصہ آئے لیکن قابو میں نہ رہے یہ شیطانی حرکت ہے غصہ آنا فطری عمر ہے غصہ آئے گا تو کیا کرو پی جاؤ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ پاک قیامت کے دن جنت کی ہوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے کس بات پر غصہ پینے پر غصہ پینے پر تو بھائی غصے کو پینا سیکھیں غصے کو بہت سی باتیں تبید کی خلاف آئیں گے گھر میں پڑوسیوں کی طرف سے سڑک پہ لوگوں کی مسجد میں مسجد سے بار نکلتے نکلتے اس سے کوئی پی جاؤ علی بن حسن رحمت اللہ علیہ ان کی باندھی جو ہے نا کھانا لے کر آ رہی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا ان کے اوپر آکے گرہ بڑا غصہ آیا تو اس وقت کی باندھییاں بھی دیندار ہوتی تھی اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ پاک ایمان والے تقوے والے ان کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اللہ بیان فرما رہے ہیں کون ہیں یہ تقوے والے کون ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں جب یہ آیت سنی نا فرمایا ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا اس نے اگلا حصہ پڑا آیت کا اور وہ لوگوں کی غلطیاں ماف بھی کر دیا کرتے ہیں فرمایا عفوت عن کی جا میں نے تجھے ماف بھی کیا اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں فرمایا جا میں تجھے پر احسان بھی کرتا ہوں میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں غصے کو پی نہ سیکھیں کا چاہے